بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے آپ سے گزارش کہ میرے اس یوٹیوب تینل چشم ساکھی پر جو نئے دو سبال اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ نیو سبسکرائبرز کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں میں لائیو لوکیشن کے ساتھ رہا چناہ پر مجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا پیارا منظور ہے کافی لیول کام ہو چکا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی اور باقی سطلوی بیاس راوی جیلم اور سندھ کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں میرا خیال ہے پہلے موسم کی بات کر لیتے تو موسم کے حالے سے جب ہی موسم کی بات آتی ہے بہت سارے دوست جو ہے وہ نراز ہو جاتے ہیں انکلوڈنگ می میرے سمیت اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بتا بتا کر تھک کہ ہمارے پاس بارش نہیں آتی اور بہدل کبھی آتے بھی ہیں تو گھسے پیٹے آتے ہیں ادھر سے ادھر گزر جاتے ہیں ادھر سے ادھر اور ایسے نت مطلب ایک سلسلہ جو ڈیوالمنٹ سیدھی آ رہی ہے وہ ایک دم سے کٹ لگائے گی پتنی ہم نے بنا کون سا کیا اللہ کے فضول اکرم سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سے استغفار معافی مانگیں بہرحال تبھی آ گئی تو پھر ہم کہتے پھریں گے جل تو جلال آئی بلا ٹال اس طرح کی بارشیں جہاں پہ زیادہ ہو رہی ہیں وہ تانگ بھی ہیں اور جہاں پہ نہیں ہو رہی وہ پریشان ہے بھائی یہ سارا آج دس اگاستے تیرہ چودہ یا پندرہ آس تک پاکستان بھار میں بختلی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی جاری اربان فلڈنگ سندھ میں ہو سکتی ہے جنوبی وستی پنجاب اپر پنجاب کی مختلف علاقوں میں بلوستان کے مختلف علاقوں میں وہاں پہ فلیش فلڈنگ اپ انہوں نے کہا ہے کی پی کے میں ازاد کشمیر گل گل بلتستان ہیماچل پردیش پنجاب بھارتی حریانہ اور بہت ساری ریاستیں ہیں جمہو کشمیر ازاد کشمیر سارے علاقوں میں اب کن کنے علاقوں میں آگئی یہ اللہ بہتر جانتا ہے جو انہوں نے بتایا پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اور انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے وہ میں نے بتا دیا اب میٹرولوجیکل سیچویشن میں نے آپ کو بتا دی اب ہیڈرولوجیکل سیچویشن کی طرف آتے ہیں کہ دریاؤں کی کیا سرو خیال بنے گی تو سب سے پہلے جو ایک خبر ہے جو ہندوستان ٹائمز کی انہوں نے وہ پوشٹ کی ہے خبر آج دس اگست دوزار چوبیس کو صبح چھ بج کر اٹھائیس منٹ پر ہندوستان ٹائمز آپ اگر لکھنا چاہیں گے کہ لیٹس اپ ڈیٹ آف ویدر آف ہیماچل پردیش ہیماچل پردیش آپ لکھ دیں گے کہ نیچے ہندوستان ٹائمز آگے تھوڑا سا لکھ لیں گے تو بھی وہ سٹوری نکل آگی اچھا اس سٹوری میں یہ لکھا ہے کہ ہیماچل پردیش اور چاند دیگر ریاستوں جن میں ہیماچل پردیش اتراکان اتر پردیش مدیعہ پردیش منی پر نظام پر ناغلینڈ ٹریپوروہ بغیرہ ان ریاستوں میں آرینج آلیٹ انہوں نے بتایا اور وہاں پہ لکھا انہوں نے ویری ہیوی ٹوو ایکسٹریمی ہیوی رین فال یعنی انتہائی غیر معمولی بارش کلاوڈ باست ہو سکتا ہے اسی طرح کی صورتحال جس طرح سے گزشتہ ہفتے دیکھنے کو بھی نہیں تھی اب اس میں انہوں نے جو علاقے لکھے ہیں ازلال لکھے ہیں منڈی بلاسپور سولن سری مور شملار کلو ان علاقوں میں غیر معمولی طوفانی بارش ہے فلیش فلیڈنگ ہو سکتی ہے یہ بھی انہوں نے لکھا اور آج جو ہے ہریانہ چندگر پنجاب جمہور کشمیر میں بہت دل بارش ہے اچھا یہ بارشوں کا سلسلہ انہوں نے لکھا دس اگر سے بارہ تک غیر معمولی ہے اور پھر پندرہ تک جو ہے وہ اورنج آلٹ سے بیچے ییلو آلٹ پہ آ جائے گا تو اس سے کیا صورتحال بنے گی کوئی بڑا سلاب تو دیکھیں کچھ کہنا کبھر از وقت ہے رات کو چاہے میں نے کہا تھا کہ دعویٰ کیا تھا اللہ کے فضل کرم سے آپ سرطلوی میں سلاب نہیں آئے گے تو اس کا بھاکر اور پانک ڈائم کا میں لیول بتا دیتا ہوں جب لیول بتاؤں گا تو آپ بھی کہیں گے کہ مشکل ہے آپ سلاب نہیں آئے گے لیکن بارش جس طرح سے بتا رہے اقدم سے گزشتہ سال کی طرف آگئے تو پھر کچھ کہنا غلط ہے کہ ہم کہیں گے نہیں آئے گا تو وہ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا بھاکڈا ڈائم کا جو لیول ہے وہ سولہ سے ستنا فیٹ ہے کل کا اور میکسیم لیول سولہ سے اسی فیٹ ہے کل بھاکڈا ڈائم جن میں جو انفلو تھا پانی داخل ہو رہا تھا وہ باونہ زار کے اسے تھا اور جو وہاں سے اخراج تھا وہ اٹھائیس زار کے اسے تھا اچھا آہ گزشتہ سال آٹھ اگست کو جو بھاکڈا ڈائم ہے وہ سولہ سو چھے سٹھ فیٹ تک بھر چکا تھا اب سولہ سو سترہ فیٹ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ انچاس فیٹ ابھی بھی کم ہے تو کتنا لیول کم ہے وہ بھرے گا تو کچھ آگے آئے گا اچھا اس کے بعد ہم پاؤں ڈائم بیاس کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو لیول ہے کل کا پرسوں کا کل کا بلکہ نو اگست کا تیرہ سو ستی فیٹ تک وہ بھرہ ہے میکسیمم لیول تیرہ سو ستانوے فیٹ ہے کل جو پانی بھاکڈا ڈائم میں آسوری پاؤں ڈائم میں جو انفلو تھا وہ پینسٹھ ہزار نو سو اٹھانے کیوں سکتا اور وہاں سے جو باہر نکالا جا رہا تھا وہ دس ہزار چھ سو بہتر کیوں سکتا اچھا گزشتہ سال جو ہے آٹھ اگست نو اگست کو مطلب کل کی ڈائٹ میں گزشتہ سال کاؤں ڈائم کا جو لیول تھا وہ تیرہ سو چھتر فیٹ تک جا چکا تھا آج تیرہ سو سنتیس ہے تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ کم ہو بیش انتالیس چالیس فیٹ وہ بھی ابھی کم ہے تو میرا دعویٰ تو تقریباً سچ کے قریب ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ڈیوالپمنٹ جب ہوتی ہے نئی نئی ابھی خاصا ٹائم پڑھا ہے ایک مہینہ ٹائم پڑھا ہے سلاب ہونے سے تو کیا ہو سکتے اللہ بہتر جانتا دریاؤں کا ڈیٹا تیزی سے ارسندھ کی بات ستلوی میں گنڈا سنگھ والا پر ایک ہزار چودہ کی اسے سلیمان کی پر پانچ ہزار تیم سو گیارہ اسلام پر چار ہزار دوستو تریانوے دریاغی میں جسٹر پر چھتہ سو کی اسے جسٹر پر بھی ابھی کوئی چانس نہیں ہے میں شامل ہے اور ترمو کا بھی تو آپ میرے کم میں یہ کھڑا ہے اور دکھا سکتا ہے کیمرو مین تو گھوا کے دکھا لے بریہ چناہ میں مرالا پر جو ہے ایک ہونہ ہزار پانچ سو اکتر کیو سے گئے اور مرالا کا پھر انہوں نے کہا دس اگاستے تیرہ اگاستہ بریہ چناہ میں درمیانے درجہ کا سلاب آ سکتا ہے کیونکہ ازاد کشمیرہ جمعو کشمیر میں بھی بارش ہیں وہاں پر جو ہے ییلو الٹ ہے اب بوجھ خان کی پر 62000 کیو سے قادراباد پر 50,423 مبراج پر 44,32 مبراج دو تین ازار کا اضافہ ہوا ہے پانج نظر پر بھی دو تین ازار کا اضافہ ہوا سیت تین ازار 62 کیو سے گئے دریا جیللہ میں مگلہ ڈیم سے اخراج نہیں ہو رہا منگلہ ڈیم سے دس ازار کیو سے کا اخراج ہو رہا ہے رسول پر سے اخراج پانچ ساار تین سو اکتالیس کیو سے گئے دریا سندھ کی بات کرتے تھے مگڑا اپنا ہوں یا رائے زبان کیوں لڑ کھڑا رہی ہے اللہ کرم کرے گا پر بیلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ پندرہ سو بیالیس فیٹ ہے میکسیمم لیول پندرہ سو پچاس فیٹ ہے بیالیس فیٹ آج ہو جائے گا ویسے پندرہ سو چالیس فیٹ ہے سکردو پر ایک لاکھ سنتیسزار چارسو کیسک پی بریج پر دو لاکھ ارتیس سار چھ سو کیسک بشام پر دو لاکھ تریانیہ ہزار چارسو کیسک تو ناظرین یہاں پر جو اپسٹری میں مسلسل لیول کم ہوتا جا رہا لیکن آج جو نو سے بارہ گاسک بارشوں کی پیشگوئی کی جاری ہے ان تمام علاقہ جات میں تو اس میں کوئی مطلب دو دن تو ہیں آج دس ہے تو ان میں کوئی غیر معمولی بارش ہوگی کلاود برسٹی یا کوئی گلیسر پھٹ گئی جیل ویل تو پھر کوئی صورتحال بن گئی ورنہ لیول کم ہے یہی خوش خبری میں آپ کو بتا رہا تھا الحمدللہ کہ آپ صاحب کے لیے آسانیہ پیدا ہو رہی اللہ کی فضل و کرم سے اب تربیلہ ڈیم سے جو اخراج ہے ایک لاکھ ٹھانون ازار کیسک کابل دریا میں اٹھ سٹھزار تین سٹریم کیسک یہاں پہ بھی لیول اخراج ڈاؤن سٹریم بھی کم کر دی گئی ہے کالاباگ پر تین لاکھ تیس سٹھزار ایک سو چھے کیسک چشمہ پر تین لاکھ ترے سٹھزار تین سو پینسک کیسک تونسہ بھراج رات چار لاکھ چوبیس ہزار پر تھا پھر پانچ ہزار کا اضافہ ہو گیا اب چار لاکھ انتیس ہزار ساتھ سو پینسک کیسک پر ہے گودو جو ہے وہ تین لاکھ چورہ سی ہزار چار سو انسٹ کیسک پر ہے رات گئے تین لاکھ چھپن ہزار کیسک پر تھا تو گودو چار لاکھ کے قریب جا رہا ہے اور بہت سارے دوست پوچھتے ہیں تو گودو تھوڑا چار سے اوپر جائے گا نیچے تو اب اتنا ہی تھا اس سے اوپر تھوڑا بہت جائے گا تو مقلب یہ کوئی ساڑھے چار لاکھ پر نہیں جائے گا کیونکہ تونسہ چار چاریس پر گیا تو گودو جو ہے وہ چار چاریس پر کیسک پر بیچ میں سائے بھی ہے البتہ یہ ہے کہ کچھ جو ہے کوئی سلیمان رینج کا پانی اس میں شامل ہوا تھا اور پنجاب کے دریاؤں کا بھی تو گودو کچھ جا سکتا ہے چار سے اوپر اور چھ سات والی وہ کوئی بات نہیں ہے وہ تب بات ہوگی ابھی تو پیچھے لیول بھی کام ہو رہا اگلے تین چار روز میں گودو کے لیول بھی کام ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ چشمہ پر آپ کام ہو گیا پھر تونسہ پر کام ہونا شروع ہو جائے گا پھر آگے گودو پر بھی تو اب گودو سکھر کوٹری تینوں مقامات پر پانی کے لیول اوپر جائے گا چند روز تک اور پھر یہاں پر بھی کام ہونا شروع ہو جائے گا بارشوں کا جو دو تین روز کا سپیل ہے وہ کوئی بے پناہ انفرو لے کر آ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے ورنہ حلاق بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں اب گودو پر تین لاکھ چوراسی ازار ہے سکھر پر دو لاکھ بیاسی ازار آٹھ سو اٹھاسی کیسے کر کوٹری پر ایک لاکھ پندرہ زار ساتھ سو تین کیسے کر آخری بات کوٹری کے کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ کتنا بنے گا بھائی گودو چار پر جاتا ہے سوہ چار پر جاتا ہے تو کوٹری زہر اسی بات دو کے قریب تو بنے گا بہت زیادہ سفر ہے اپنا گودو سے کوٹری کا تو بیچ میں کافی ضائع بھی ہوگا بہت شکریہ ناظرین اللہ حافظ